ہم نیگٹیو ایموشنز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھو میرے پیارے بیٹے نیگٹیو ایموشنز یعنی منپی جذبات کو کنٹرول کرنی کیلئے آپ کو چار کام کرنے ہوں گے پہلا کام یہ کہ اپنے نیگٹیو ایموشنز کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دو یعنی اس طرح کہنا کہ مجھے معمولی معمولی غلطیوں پر غصہ آتا ہے تو یہ نیگٹیو ایموشنز ہے بلکہ اگر کوئی غلطی کرے اور آپ کو نیگٹیو ایموشنز آ جائے تو آپ اس طرح سوچیں کہ میں غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوں کیونکہ انسان غلطی کا پتلہ ہے اور انہی لوگوں سے غلطیا ہوتی ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ نے نیگٹیو ایموشنز کو پوزیٹو ایموشنز میں کنورٹ کر لیا تو اسی طرح آپ نیگٹیو ایموشنز کو پوزیٹو ایموشنز میں کنورٹ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی بیوی کچھن میں برثن دو رہی ہیں اور اس کے ہاتھ سے آپ کا ایک خوبصورت اور پیارا سا مگ گر کر ٹوٹ گیا تو لازمی بات ہے آپ کو غصہ آئے گا کیونکہ وہ بہت پیارا سا مگ تھا آپ کا تو آپ اس وقت یہ سوچیں کہ دیکھو یہ بیچاری صبح سے لے کے شام تک کچھن میں کانا بھی پکاتی ہے میرے لئے ناشتہ بھی تیار کرتی ہے کپڑی بھی دوتی ہے اور بہت سارے کام کرتے ہیں تو اگر ایک مگ ٹوٹ گیا تو کیا ہوا اور لے کے آئیں گے اور آپ اس وقت اگر بیوی کو یہ کہہ دے کہ دیکھو بیگم صاحبہ کوئی پرابلم نہیں آپ نے تو قصدن نہیں گرایا بلکہ غلطی سے ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے تعلقات بھی نہیں ٹوٹیں گے اور آپ کے نیگٹو ایموشنز پازیٹو ایموشنز میں کنورٹ ہو جائیں گے سر تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بیوی سے ڈرتا ہے اور بے غیرت ہے دیکھو میرے پیارے بیٹے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دو ہمارے لئے تو رول موڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ پوری انسانیت میں سکسیسپل انسان تھے سکسیسپل لیڈر تھے سکسیسپل خاون تھے آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لے انہوں نے کبھی بیوی کو ڈھانٹا ہے بیوی کو مارا ہے نہیں تو ہم اپنے رول موڈل کو فالو کریں گے نیکی لوگوں کے باتوں میں آئیں گے لوگ کیا کہیں گے ہم ان کی پرواہ بالکل نہیں کرتے